اس وقت بڑی منتظر نگاہوں سے اس ایوان کی جانب اور آپ جو ایوان میں بیٹھے ہوئے ذمہ دار جن کو اللہ تعالی نے ایک ذمہ داری انہائت کی ہے ان کی جانب منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں عوام کو کیوں اس اس طرح میں مبتلا کیا گیا اور اس عزمائش سے نجات کی کیا صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نہیں ادا کر سکیں پچھل سال بھی رمضان میں اسی طرح رمضان کی مبارک ساتھ تھے ہم اس کام میں لگے رہے ہیں اور اس سال بھی یہ رمضان نہیں رہا نا چونکہ آل جمہو کشمیر طلمہ اسلام کا نائب امیر ہوا اور چیئرمن رابطہ کمیٹی کا ہمارا پچھلی بار اتحاد ہوا تھا بھاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دس نکاتی ایجنڈے پر ہم اس اتحاد پر کھڑے ہیں اگر تحریک انصاف اپنا گھر سنبھال لیتی ہے ہم نے اس دن اجتماعی پارلیمانی میٹنگ میں بھی کہا تھا ہم اپنے اس اتحاد کے ساتھ کھڑیں ورنہ ہر جماعت کو اپنا رستہ لینے کا اختیار ہے ہم بھی اپنا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمارے امیر جماعت قاضی محمود لسن صاحب اور جنرل سیکریٹری ہمارے معنی بن مالک صدیقی صاحب پریس کافز کرنے والے اس میں ہم اپنے آئندہ لاحامل کا اعلان کریں گے باقی رہا آپ نے جو آزمائش کا کہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ قوم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لئے خیر کا فیصلہ فرمائے ہمیں انفرادی حیثیت میں اجتماعی حیثیت میں صحیح فیصلے کرنے کی تحفیق نیسے فرمائے بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس وقت یہاں پر ہم جو جس صورتحال سے دو چار ہیں اس صورتحال میں ایک کسروار نہیں ہے بہت سارے لوگ کسروار ہیں اور ان سب کو اپنے اپنے گناہوں کی قوم سے بھی معافی مانگنی چاہیے اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ کے لئے پرعظم ہو کر قوم کی خدمت کرنی چاہیے اور قوم کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی صورتحال دیکھ کر تو مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ ہم یہ کس نظام کا حصہ بن چکے ہم اس وقت اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہتر صورت نکلے گی